ویلکم ناظرین تپاکتن ڈیلی کے ساتھ کمزمن بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے لاہور میں اس وقت لاہور پریس کلپ میں ہم موجود ہیں جہاں پہ الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے صحافیوں کا الیکشن ہے آدم چوزی صاحب پائنئر کے سربراہ بھی ہیں اور صدارتی امیدوار ہیں انہی سے بات کرتے ہیں چوزی صاحب بہت شکریہ آپ پہلے بھی لاہور پریس کلپ کے صدر رہے ہیں اور اب آپ پھر دوبارہ لڑ رہے ہیں الیکشن کیا الیکشن دیکھ رہے ہیں کیا انوارمنٹ ہے السلام علیکم بیٹی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لاہور پریس کلپ کے الیکشن ایک فیسٹویل ہوتا ہے یہ کوئی اس قسم کا الیکشن نہیں ہے جس میں تناؤں اور ٹینشن اور لڑائی جگڑے ہوں یہ ہمارا پرائیڈ ہے کہ ہم بہت اچھا ایک فیسٹویل یہاں پہ کرتے ہیں سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جو ایک ایک سال ہماری ملاقاتیں نہیں ہوتی یہاں پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں تمام گروپوں کے لوگ مختلف سٹیکر لگائے ہوتے ہیں کمپین مختلف ہو رہی ہوتا ہے لیکن ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں گپے لگاتے ہیں بنیادی طور پہ اس الیکشن میں ہمارا اصل مقصد ہی ہوتا ہے اپنے دوستوں سے ملنا ملاقاتیں کرنا گپے لگا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا جمہوری عمل ہے اور لوگوں کو بھی یہ مثال دیتے ہیں کہ لہور پریس کا وہ الیکشن ہے جس میں الحمدللہ الحمدللہ دھاندلی نہیں ہے دھاندلی کا مارجن نہیں ہے تو یہ باقی جو کمیونٹی الیکشنز ہوتے ہیں وہ لوگ بھی آئے ہیں ہمارا سسٹم دیکھیں اور اگر ان کو ہمارے سسٹم میں کوئی لوپ ہول نظر آئے تو اس کی نشاندہی کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو مزید امپروو کریں یہ تو اچھی بات کی کہ ہم دنیا کو پاکستان کے تمام لوگوں کو میسیج دے سکتے کہ ہمارے الیکشن میں جاندلی نہیں ہمیں کوئی ایوی ایم مشین کی ضرورت بھی نہیں ہے اگرچہ ہمارا نتیجہ بہت تاخیر سے آتا ہے سارا پوری رات کھونٹنگ میں ہوتی ہے اچھا ایشیوز آپ کے خیال میں سوقت کیا ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور وہ آگے جا کے آپ کی کمیونٹی جو ہے وہ ان مسائل سے بچکتی ہے بیٹی صاحب ہے ہمارے جو کور ایشیوز ہیں ایک لاہور پریس کلب ہے کمیونٹی کے جو مسائل ہیں جابز کے مسائل ہیں ان چیزوں دوسرا ہمارا مسئلہ ہے بنیادی طور پر کلونی جہاں تک جابز کا معاملہ ہے آپ کیوں کہ یونین کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ یونین کے بنیادی مسائل ہیں لیکن یونین کا تھوڑا سا جو تنزلی ہے اس کی وجہ سے لاہور پریس کلب کے اوپر یا باقی کلبز کے اوپر پریشر بڑھ گیا ہے لوگوں کی توقعات کلب سے وابستہ ہو گئی ہیں اچھا اس لیے یہاں پہ لوگ اس توقعوں پہ آتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیا جائے گا شاید ہماری جاب کی کوئی سیکیورٹی کے لیے اپنا رول پلے کرے گا لاہور پریس کلب دوسرا ہماری کلونی کا بڑے درینہ مسائل ہے اور کئی سالوں سے ہماری بی بلوک خصوصی طور پر اس میں قبضہ گروپ اس میں انوالو ہے ان لوگوں سے پلوٹ چھڑوانا اپنے لوگوں کے حوالے کرنا آپ کو یاد ہوگا دوزار اٹھارہ میں میں نے ایک بہت بڑا وہاں پہ آپریشن کر آیا تھا پلوٹ واقزار کر آیا تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قبضہ گروپ پھر اسی طرح دوبارہ وہاں پہ انوالو ہو جاتا ہے ابھی مجھے میں دی نیوز میں گیا دو دن پہلے تو مجھے بہت سینئر جنرلس ہمارے منصور صاحب وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے وہاں پہ اپنے چار دوباریاں کی ہیں گیٹ لگائے ہیں لیکن اب ہمیں قبضہ گروپ وہاں پہ کنسٹرکشن نہیں کرنے دے رہا نہ ہمارے پلوٹ سیل ہو رہے ہیں وہ بھتا طلب کرتے ہیں وہاں پہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں ہمیں اس کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ میں اکیلا کروں میں سمجھتا ہوں یہ کمیونٹی کا مفاد کا معاملہ ہے ہم تمام گروپوں کو تمام لوگوں کو مل کے ان کوئر ایشوز کو حل کرنا چاہیے یہ کسی ایک فرد واحد کا ایشو نہیں ہے پھر ایف بلوک ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے اپنے دور میں چودہ سال بعد اس کی بیلٹنگ کروائی تھی ایف بلوک کی ایف بلوک کی ایف بلوک لیٹر دیئے تھے اب اس کی ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے وہ ابھی تک تخیر کا شکار ہے اس کو بھی حل کرنے کی فوری طور پر ضرورت ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم اس وقت نو سو ساڑھے نو سو میمبر سے آج آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ میمبرشیپ بڑھ چکی ہے اٹھارہ انیس سو لوگ وہ میمبرز ہیں جو فیز ٹو کے طلبگار ہیں ظاہر ہے ان کا بھی حق ہے اگر ہمیں پلوٹ مل سکتے ہیں ان لوگوں کا بھی حق ہے ان کی ڈیمانڈ بلکل جائز ہے اس پہ بھی ہمیں اپنی توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے لہذا ان کے لیے بھی اپنی کوششیں کریں گے ناصلی میں جاننے کی کوشش کروں گا آپ نے ایک ایفرٹ کی تھی یونینز کی بات کی آپ نے اتحاد کی لیکن نہیں بھی ہوتا تو اس ایفرٹ کو برکھالہ جاری دانا چاہیے جی میں تو اس چیز کا حامی ہوں کہ یونینز ایک ہونی چاہیے کیونکہ یونینز کی تقسیم سے ہمیں بہت نقصان پہنچا ہے اس کمیونٹی کو بہت نقصان پہنچا ہے اور میں بالکل آپٹیمسٹک ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بھی اس چیز کے حامی ہیں کیونکہ ہم یہ نقصان جو اٹھا چکے ہم برداشت نہیں کر سکتے یونینی کٹھی ہوں اتحاد ہو میری پہلی کوشش ہوگی کہ میں دوبارہ درخواست کروں گا آپ سے بھی باقی جو دھڑے ہیں ان سے بھی کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر بیٹھیں اور اس کے لیے اپنا رول پلے کریں اور اس کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کریں بہت شکریہ جی صحفی اتحاد کے لیے صحفیوں کے مسائل کے حل کے لیے آزم چوجی صاحب بھی پروزم ہے باقی قائدین بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں فیصلہ جو ہے وہ 26 ڈیسمبر کو پولنگ میں ہوگا میدان پورے طریقے سے سچ چکا ہے تقریبا 26 سو کے قریب میمبران کی فیصے بھی آ چکی ہیں تو بڑا بھرکور الیکشن دیکھ رہے ہیں